السلام علیکم دوستو میرے نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے دوستو بہت زیادہ کینڈیڈنٹس نے پوچھا ہے کہ ہمارے جو کل کیس چل رہا ہے آپ کا جی ایسٹی کا آپ کے کورٹ کے اندر اس کے حوالے سے کیا فیصلہ آئے گا کیا جی ایسٹی کے اوپر اسٹیک ختم ہو جائے گا یا نہیں ہوگا کیا صورتحال ہوگی کل کی تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہی بتانے والے ہیں ویڈیو کو لائک کر لیں چلنے کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر ضرور پیس کر دیں تاکہ آپ کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے مل سکے چلیں شروع کرتے ہیں تو اس کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی جو کیس کی ہیرنگ ہوئی تھی اس کے اندر جو کورٹ تھی انہوں نے کہا تھا کہ جو نوٹفیکیشن جو جاری کیا تھا ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے جو پیش کیا تھا کہ ہم ہنڈل پرسنٹ کے اوپر جو ہے وہ جیسٹی جو سترہ آزار ہیں اس کے اوپر بھرتی کریں گے لیکن جو پیٹیشنر کے وکیل تھے انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ جو پالیسی تھی جب دو ہزار اکیس کے اناؤنس کی گئی تھی اس کے اندر جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ رکھا گیا تھا اب جب یہ کیس ہو چکا ہے اب کیس کورٹ کے اندر ہے اب یہ جو نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے اب یہ نہیں ہو سکتا پہلے کرتے تو یہ بات ہوتی تو اس کے اوپر پھر دوبارہ جو گورنمنٹ کے وکیل ہیں انہوں نے پھر ٹائم لیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو چودہ اپریل تک جو کیس ہے وہ ہیرنگ چلی گئی اس کیس کے بعد سکھر کے ڈیو نے جو ووئیس بھیجی تھی جو کہ ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ کوٹ نے کہا ہے کہ جو کیس ہے وہ ففٹی پرسنٹ جی ایسٹی کے اوپر ہے ففٹی پرسنٹ کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بھرتی کر سکتی ہے لیکن ابھی تک سیکرٹر کی جانب سے ایسے احکامات جاری نہیں ہو پائیں کہ جی ایسٹی ففٹی پرسنٹ کے اوپر جو ہیں آف والیٹر دیے جائیں اب جو کوٹ کے اندر جو معاملہ ہے کل اس کے اندر ففٹی ففٹی چانسز ہیں کیونکہ جو حکومت کی جانب سے ٹائم مانگا گیا تھا کل کی ہیرنگ کے لیے اس کے اندر جوابات دینے کے لیے تو گورنمنٹ جوابات اگر دے بھی دے تو پھر اس کے بعد وہ جواب پیش ہوگا اور اس کے اوپر گورنمنٹ کا موقف ہوگا کہ ہنڈر پرسنٹ جی ایسٹی کے اوپر جو ہیں وہ آپ ہمیں دیں ہم دیں گے پھر پیٹیشنر جو ہے یہ جو جواب حکومت دے گی اس کے اوپر اس کو سمجھنے کے لیے اس کو جواب دینے کے لیے پھر پیٹیشنر ٹائم مانگے گا یعنی کوٹ کے اندر تقریبا یہ اس حصہ چلتا رہتا ہے تاریخ پہ تاریخ چلتی رہتی ہے ہو سکتا ہے کہ دونوں کی سیٹلمنٹ ہو جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے لیکن یہ فیفٹی فیفٹی چانسز ہیں کل بھی مسئلہ جو ہے وہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اس لیے آپ جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں جو بھی پی ایسٹی کے اندر پاس ہیں جی ایسٹی کے پاس ہیں تو آپ پی ایسٹی کے آفر اورڈر لے لیں کیونکہ سیکرٹری کے جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ پی ایسٹی جوائن کر لیں اور جب جی ایسٹی کا کیس ختم ہوگا اور یہ بھی سیکرٹری کی جانب سے کہا گیا تھا کہ کیس جو ہے وہ چھ مہینے بھی چل سکتا ہے لمبا بھی چل سکتا ہے تو سیکرٹری نے یہی کہا تھا کہ آپ پی ایسٹی اگر جوائن کرتے ہیں اور جی ایسٹی کا کیس ختم ہو گیا اس کے بعد آپ کو ملنی ہوگی تو آپ کی جو انیشل جو appointment ہے وہ آپ کی پی ایس ٹی کی جب ہوئی اس کے بعد آپ کو یہ جی ایس ٹی کی اسی initial time کی مطابق دیا جا گیا یعنی پی ایس ٹی کے جب join کریں گے تو آپ کا جی ایس ٹی کا join بھی اسی date سے لگے گا اور باقی تمام طرح جو آپ کی medical وغیرہ certificate وغیرہ وہ آپ کو پی ایس ٹی کا ایک ہی کرنا پڑے گا اور وہی سارا آپ کا جی ایس ٹی کے اوپر available ہوگا تو آپ کی کیا راہ ہے کیسے حل ہونا چاہیے 50% دینے چاہیے یا 100% دینے چاہیے آپ جو بھی راہ رکھتے ہیں چاہے آپ پی ایس ٹی کے آپ کی کیا راہ ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تو آپ اپنی کمنٹ کے اندر آئے بتا سکتے ہیں اور کل جیسے ہی یہ اپ ڈیٹس آتی ہیں آپ کی کیس کی تو وہ بھی آپ کو اس چینل کے اوپر مل جائیں گی اگر بڑے اس لگے تو لائک کمنٹ شیئر کریں اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات